بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نارے بھٹو ساتھیو مجھے میں پورا ملک میں پاکستان پیپلز پارٹن کا انتخابی مہم چلا رہا تھا تو چاروں صوبے سے ہو گنایا پکولپا پنجاب بلوچستان صوبہ سینگ کے مختلف علاقے مگر جو مزہ کراچی میں آتا ہے وہ اس لیے کہ کراچی تو میرا اپنا شہر ہے میں نا صرف خود کراچی میں پیدا ہوا مگر شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو اسی شہر کراچی میں پیدا ہوئی بھی میں کراچی بھٹو کا میں جب کہتا ہوں کہ میں کراچی کا خدمت کرنا چاہتا ہوں میں کراچی کی ترقی میں اپنا کتار ادا کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنا گھر کا خیال رکھنا چاہ رہا ہوں میں کراچی کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے حال ہی میں جو بلدی آردی الیکشنز ہوئے اس میں مجھ پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں کماری سے جتوایا پورا کراچی سے جتوا کے تاریخ تاریخ کا پہلی بار آپ نے کراچی کا میئر جیالہ منتخب کروایا اور ساتھیوں اب جب آٹھ فیبری کو جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اگر وہاں بھی کراچی کے عوام مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے میرے سبائے سبائے امیدواروں کا منتخب کروائیں گے میرے وفاقی جو نیشنل قومی اسیمبلی ہے وہ نمائندے منتخب کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ نہ صرف بلدی آتی نظام میرا ہاتھ میں مگر انشاءاللہ سبائے حکومت بھی میرے ہاتھ میں اور آپ کے دعاوں کے ساتھ آپ کے بوت کے ساتھ تو پھر وفاقی حکومت انشاءاللہ اگر آپ اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہیں اگر آپ مجھے اپنا ووٹ کے ذریعے یہ طاقت دلوا دیتے ہیں کہ کراچی کے بیس کے بیس سیٹے پاکستان پیپلز پارٹی کو دلوا دے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کیسے پانچ سال کے اندر اندر کراچی کا پورا نقشہ مدل دیں گے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاق میں کھرا ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا مبھوکومت بنا کے اگر کام ہوگا تو اس شہر کراچی سے وہ کام شروع ہو جائے آپ اگر یہ تاریخ میں پہلی بار مجھے بدیاتی نظام کے ساتھ ساتھ اپنا سبائی سننین کے نمائنے ملتخش کر کے میرے ساتھ مل کے سبائی حکومت بھی بناتے تو پھر کراچی کے نمائنگی ہمارا نہ صرف سبائی حکومت میں نہ صرف سبائی سیملی میں ان کا نمائنگی ہوگا مگر ساتھ ساتھ جو کراچی کا حق ہے اتنا ہی ان کا نمائنگی ہمارا جو سبائی حکومت ہے ہمارا سبائی کیبینا ہے ہمارا اس میں بھی آپ کا نمائنگی ہوگا اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے محنت کر کے اپنا شہر کی قدمت کریں گے میں کراچی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو اپنے مقصد کے لیے پورا ملک میں الیکشن ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں ہم اپنا کراچی کا مینڈیٹ کا تحفظ کرتے ہوئے کراچی سے ایک ہی آواز نکلے کراچی اگر مل کے پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے ہیں تو باقی تمام ممالک میں جو بھی ہوگا کام کراچی میں ہوگا باقی آپ اپنے دوستوں کو سمجھائیں آپ ذرا اپنا ساتھیوں کو اس شہر میں رہنے والے کو پسنے والوں کا یہ بات سمائیں کہ آپ جو تمام سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کھرے ہیں ان کے بارے میں آپ ذرا کمپاریسن کر لیں ان کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہمارے مقابلے کرنے کے کوشش کر رہے ہیں یہ نفرت اور تقسیم کا سیاست کر رہے ہیں ان کو نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا ہے ہر کوئی اپنا چوراں بھیج رہے ہیں کوئی نہ کوئی کہہ رہے ہیں کوئی کوئی مذہب کی بنیاد پہ میرا شہر تقسیم کرنا چاہ رہا ہے کوئی لسانیت کے بنیاد پہ ہمارا شہر تقسیم کرنا چاہ رہا ہے کوئی سرکباری کی بنیاد میں ہمارا شہر پہ تقسیم کرنا چاہ رہا ہے آپ آج فیبری کو تیر فیر مول لگا کے ان تمام خودوں کو جواب دے کہ یہ ہم سب کا کراچی ہے جیسے کہتے ہیں وہاں نے کہا تھا کہ نہ میرا نہ تیرا ہم سب کا پاکستان تو نہ میرا نہ تیرا یہ ہم سب کا کراچی ہے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اپنے سیاست کرتے ہوئے وہ ہمارا شہر کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے وہ نفرت کھلانے کی کوشش کرے وہ تشجدت کا سیاست کرنے کی کوشش کرے اس شہر جو قربانی نے دیکھا ہے جو قربانی نے دیکھا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے اب اس شہر کو کب باری ہے کہ ہم سب کا داوی نہیں ہم اس شہر کے عوام کا خدمت کرے ہم اس شہر کا عوام کا کام کرے ہم اس شہر کے عوام کا ترقی کا بند باز کرے آپ نے آج پیفری کو آج پیفری کو پراتاتات میں لکھنا کسی کو گھر میں لکھو خود لکھنا پورا خاندان کو ساتھ لے کے جانا اس شہر کے خواتین کو اپنی ضرور ساتھ لے کے جانا ان کو سمجھائے کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہے مگر انشاءاللہ تعالی میں کراچی کے خواتین کا ویسے خدمت کروں گا جیسے کوئی بیٹا اپنے والدہ کا اپنی ماں کا خدمت کرتا ہے آپ سب کو سنجھائے کہ ملک بھر میں آپ مقابلہ دو جمعاتوں کے درمیان میں ہیں ایک وہ شیر والے اور دوسرا آپ کا کراچی کے تیر والے آپ نے ہر کسی کو یہ بات سمجھانا ہے کہ کسی کسی آزاد پہ اپنا بوت ضائع نہ کریں کسی نفرت اور تقسیم کہ سیاست کرنے والے پہ اپنا ووٹ نہ ضائع کریں یہ ہمیشہ کراچی کے حق پہ سودا کر کے ہر کسی کا وفا کی حکومت بے شامل ہوتا ہے وزارتیں لے لیتے ہیں اور اسلامباد میں بیٹھ کے کراچی کو بھول جاتے ہیں آپ نے اس بار آپ نے اس بار اس بار مجھے یہ موقع دینا ہے کراچی بالو اس بار آپ اپنا بھائی کو موقع دیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا میں کراچی کا چپا چپا میں کام کرنا چاہ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ میرا درخواست ہے کہ کراچی کا ایسا کوئی علاقہ نہ ہو جہاں سے میرا امیدوار منتخب نہ ہو اس لیے اگر کوئی اور منتخب ہوگا تو وہ وہ علاقے میں دکاوٹ بنیں گے اگر میں نے اپنے امیدوار منتخب ہوں گے تو وہ میرے اور اس علاقے کے درمیان کے عوام کا ایک پل کا کردار ادا کریں گے وہ اس علاقے کے عوام کے جو مسائل ہے وہ مجھ تک پہنچائیں گے اور جو میرے باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے اگر کسی اور جماعت نے کسی علاقے کے منتخب ہو کے ممبر بننا بھی ہے وہ آپ کے علاقے میں ایک ٹکا کا کام بھی نہیں کر سکیں گے کام اگر لینا ہے مسائل کا اگر آپ نے حل نکالنا ہے تو ایک بار پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ میرے کماری میں رہنے والے بھائیوں میرے کماری میں رہنے والے بہنوں آپ انشاءاللہ تعالی آج فیبری کو آج فیبری کو ایسے ہی نکلیں گے کہ پورا کراچی میں تیرو کی بارے انشاءاللہ تعالی آج فیبری کو کوئی نظر آنے گا سرے پر سرے پاپ کا پیر چلے گا کہ بھائی کا پیر چلے گا اچھا یہاں کی جو میرے وی بات ہے ٹھا چلے گا وہ قادر پٹیل صاحب میرا امید ہے کا نمیدہ ہے عاصف پاند صاحب قادر پاند صاحب کو ہے مجھے گا ان کے ایک آدم آئندہ ہے اس سے پہلے اس سے پہلے کہ میں آپ سے ان کیلئے بوٹ مانیوں میں پہلے ان دولوں سے آپ سب کے سامنے ایک حلق لینا چاہ رہا ہوں کاظر بھائی آجز بھائی اپنا ہاتھ تھا کے وعدہ کریں اس عوام کے سامنے ہاتھ تھا کے وعدہ کریں کہ اگر یہ لوگ آپ فیکری کو آپ کو بوٹ دیتے ہیں آپ کو جتواتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا ان کی دکھ درد سے شریف ہونا پڑے گا ان کا مسائل کا حل نکالنا پڑے گا ان کا کام کروانا پڑے گا اپنا کام نہیں ان کا اکران کی مواقعی کے عوام کا کام کروانا پڑے گا اگر روزگار ملے سنیں سنیں میری بات سنیں اگر روزگار کے مواقعی ملے چھوٹی ایسے سالت اگر روزگار کے مواقعی ملے تو آپ نے میرے کرتے کی مانی بھائیوں کو کماری کے بھائیوں کو یہ روزگار کے مواقع دینے ہیں اپنی رشنیداروں کو نہیں ہیں اپنے ساتھیوں کو نہیں ہیں یہاں میرے ملے کماری کے بھائی بھائیوں کو یہ روزگار دلوانا ہے بادا بکا بادا ایک اچھا بادا نہیں ہے ایک بکا تیبی بادا ہے دیکھو بھائیوں دیکھو انہیں ہاتھ کے قسام میں پوری دنیا کی قسام میں اب بادا دکھیا ہے اب آج سے میری بادا لینے چاہ رہا ہوں کہ ماری والو ہاتھ تھا کے بادا کریں ہاتھ تھا کے بادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آج فیوری کو آپ ان کو چتوائیں گے انشاءاللہ تیرے کی بارش نارے بھٹو